تو گائیز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی کوئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج کل آپ یوٹیوب پر بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کے یوٹیوب چینل ہیک ہو رہے ہیں اور بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کے یوٹیوب چینل تو ہیں لیکن ان کو ابھی تک یہ بات نہیں پتا کہ آخر یوٹیوب چینل آخر ہیک ہوتا کیسے ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یوٹیوب کے تین چار سٹیپس شیئر کروں گا یوٹیوب والے کرتے ہیں کہ جب آپ ان تین چار سٹیپس کو فالو کر لیں گے تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کو سیکیور بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے دوستو میں آپ کے ساتھ ایک دو یوٹیوب چینل شیئر کروں گا جو ہیک ہوئے ہیں آخر ان کی ریزن کیا بنی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آخر پتہ لگ سکے کہ آخر یوٹیوب چینل ہیک ہوتا کیسے ہے اور ہم نے اس کو ہیک ہونے سے پہلے کیسے اس کو سکیور بنانا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹیپس کی تو دوستو ٹوٹل چار سٹیپس ہیں یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو لازمی فالو کرنا ہے سٹیپ نمبر ون کہ آپ نے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کرنی ہے اپنی جی میل پر اب بیسی کے لئے دوستو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ہوتا کیا ہے جب تک آپ اس کوڈ کو انٹر نہیں کرتے اگر آپ نے جی میل بھی انٹر کر دی ہے اور آپ نے پاسپورٹ بھی انٹر کر دیا ہے لیکن جب تک آپ اس کوڈ کو انٹر نہیں کریں گے تو آپ اپنی جی میل کو لاغ ان نہیں کر سکتے اگر آپ نے ویریفیکیشن کے لئے اگر آپ نے ای میل دیا ہوا ہے تو آپ کو ییس اور نو کا اپشن آتا ہے جب تک آپ ییس پر کلک نہیں کرتے تب تک آپ اس جی میل کو وہاں پر لاغ ان نہیں کر سکتے اس طرح تین چار اپشن ہیں اس طرح ویریفکیشن کے تو آپ ان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے لازمی ہر حال میں ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن کرنی ہے اپنی جی میل کو سیکیور بنانے کے لیے دوستو سٹیپ نمبر ٹو آتا ہے پرمیشن کا آپ نے بار بار چیک کرنا ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کی پرمیشن کس کو دی ہوئی ہے اگر آپ اپنے چینل کو خود منیج کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پرمیشن نہیں دی ہوئی بیسکلی دوستو جو پرمیشن کا جو فیچر آیا تھا یوٹیوب پر وہ اس لیے آیا تھا کہ آپ نے ایک سب دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ تو نہ ہی اپنی یوٹیوب ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر بیسکلی انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے اور انہوں نے وہاں پر ایک پرمیشن اس کو دی ہوتی ہے کہ سپوز اگر وہ میرے یوٹیوب چینل پر صرف ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو صرف ویڈیو اپلوڈ کرنے والی پرمیشن اس کو دے دوں گا صرف وہ میرے یوٹیوب چینل پر صرف ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ میرے یوٹیوب چینل پر کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا بس وہ میرے یوٹیوب چینل پر صرف ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتا ہے تو اسی طرح دوستو آپ نے بار بار چیک کرنا ہے کہ آپ نے کس کس کو پرمیشن دی ہوئی ہے اگر آپ کسی ایسے بندے کو نہیں جانتے جس کو آپ نے پرمیشن دی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو وہاں سے ریموو کر دینا ہے تو آپ نے بار بار چیک کرنا ہے کہ آپ نے کس کو پرمیشن دی ہوئی ہے دوستو یہ سٹیپ نمبر تھری ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈس ایپ پر آپ کو ایک لنک آتا ہے سپوز نیو ایئر انیورسٹری کا آپ کو لنک آتا ہے کہ نیو ایئر کے خوشی میں یہ والی جو کمپنی ہے وہ آپ کو فری موبائل دے رہی ہے یا لیپ ٹاپ دے رہی ہے یا کچھ بھی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بس اس لنک پر کلک کرنا ہے اور آپ نے وہ گفٹ آپ نے حاصل کر لینا ہے تو ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں ہم اس لنک پر کلک کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو یہ گفٹ مل چکا ہے بس آپ نے یہ دو تین سٹیپس فالو کرنے ہیں آپ کو یہ آپ کو گفٹ مل جائے گا جب ہم ان تین جات سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر گفٹ بھی نہیں ملتا اور وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ہم اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری ڈیوائس میں آ جاؤ اور وہاں پر جس پرپرس کے لئے یہ لنک بنایا جاتا ہے آپ وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بیسی کے لئے دوستو وہاں پر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہاں پر ہماری ڈیوائس میں وہ کس طرح آیا ہے لیکن بیک اینڈ پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ فارج ملو اس نے ہم سے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے یا جو کوئی بھی چیز کر رہی ہے وہاں پر وہ کر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے یوٹیوب چینل ہیک ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے ہیک ہوئے ہیں اگر آپ کی جی میل ہیک ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی اسی وجہ سے وہاں پر ڈیٹا جی میل جو کچھ بھی ہیک ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے ہم لنکس پر کلک کرتے ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں تو آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے کہ آپ اس لنک پر کلک کریں جس کو آپ صحیح سے جانتے ہوں دوستو سٹیپ نمبر فور پر آتا ہے کہ آپ نے اپنے پاسورڈ کو بہت زیادہ سٹرونگ رکھنا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاسورڈ کیسا ہونا چاہیے تو میں آپ کو بولوں کہ آپ کا پاسورڈ اس میں آپ کا لوگر کیس ہونا چاہیے اس میں اپر کیس ورڈز ہونے چاہیے اس میں نمبر ہونا چاہیے اس میں سپیشل کی ورڈز ہونے چاہیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کم از کم پاسورڈ کتنا ہونا چاہیے تو میں آپ کو بولوں گا کہ کم از کم آپ کا 20 ڈیجٹ کا آپ کا password ہونا چاہیے اور اس میں اگر آپ نے کیسے ایک password کو چوز کرنا ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی بھی چیز مشہور ہے آپ اس کا نام ڈال دیں پھر نمبر ڈال دیں پھر کوئی ایک نام ڈال دیں پھر special keyword ڈال دیں پھر کوئی آپ word ڈال دیں اسی طرح آپ نے میں یہاں پر example کے طور پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کا کوئی بھی آپ ایک password generate کر سکتے ہیں اگر آپ اس لمحے password کو یاد نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی ایک diary وغیرہ پر لکھ لیں آپ اس کو بعد میں اگر آپ login کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی لئے login کر سکتے ہیں دوستو یہ چار steps تھے آپ نے ان کو لازمی follow کرنا ہے اپنے youtube چینل کو secure بنانے کے لیے اب دوستو میں اپنے شیئر کرتا ہوں کہ ایک youtube چینل تھا جس کے 1.2 ملین سبسکرائبر تھے وہ hack ہو چکا تھا میں اس کا نام آپ کو بتا نہیں سکتا جب وہ دوستو وہ چینل hack ہوا تھا تو انہوں نے شیئر کیا تھا کہ میں نے two step verification بھی on کی تھی میں نے کسی کو permission بھی نہیں دیوئی تھی میں نے password بھی بہت زیادہ strong رکھا ہوا تھا اور جس جی میل پر میں نے youtube چینل بنایا ہوا تھا اس کو میں ہاتھ تک کسی کو لگانے نہیں دے رہا تھا لیکن پھر بھی وہ hack ہو گیا تھا اب بیسیکلی دوستو انہوں نے جو judge کیا کہ جب ان کا چینل hack ہوا تھا اس سے 3-4 گھنڈے پہلے ایک youtube کی طرف سے ایک میل آیا تھا کہ google کروم پر بہت سارے لوگوں کے youtube چینل hack ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے google کروم کو آپ نے up to date رکھنا ہے اس کے لئے آپ نے clear data clear catch کرتے رہنا ہے کیونکہ ہم اکثر website پر جاتے ہیں وہاں پر ہم allow allow کرتے رہتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ website legal بھی ہے آپ نے ہر حال میں google کروم کو update کرتے رہنا ہے اور آپ نے data وغیرہ آپ نے regularly clear کرتے رہنا ہے اب دوستو یہاں پر میں نے ایک چیز بہت زیادہ نوڈس کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جو youtube چینل hack ہوئے ہیں وہ وہاں پر pc کے تھروں یا laptop کے تھروں وہاں پر hack ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کام کریں آپ اپنے youtube چینل کو mobile پر run کریں اگر آپ pc پر run کرنا چاہتے ہیں مجبوری ہے آپ کی تو آپ اپنے youtube چینل کو کسی secure browser میں آپ وہاں پر run کریں جس کی privacy بہت زیادہ strict ہو تو اس پر اپنے youtube چینل کو آپ نے وہاں پر run کرنا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیوز ریگلرلی اپلوڈ کرتا رہا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی تانا ہے اور آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ نے ہیار کیے تینکیو اللہ حافظ